نمسکار سواگت ہے آپ کا کموڈٹی راؤنڈ اپ میں میں ہوں نیرہ جوراج اس شو میں جن جس چیزوں پر باتچیت ہونے والی ہے اس میں سب سے پہلا ہوگا کہ مہنگائی کے خلاف سرکار کی جنگ جاری ہے کہ ان کے چیزوں پر کیسے کیسے ایکشنس لے جارہے ہیں اس پر وستار سے باتچیت ہوگی ساتھ ہی کچھے تیل پر جو اسی ڈالر کے نیچے آئے گا کیا اس بات کی سمبھاونا پر باتچیت ہوگی حالانکہ ایک بروکریج رپورٹ کر رہی ہے کہ کچھ مہینوں میں پچاسی سے سو ڈالر کے بھاو دیکھے جا سکتے ہیں تو کروڈ کی چال پر باتچیت ہوگی ساتھ ہی سونے اور چاندی کی جو چمک تھوڑی سی گھٹی ہے فیکی پڑ رہی ہے اس کا کیا اثر ہوگا ہمارے کام کاج پر ایکسپورٹ پر اور گولڈ کے ٹریجرز پر ان سب پر باتچیت ہوگی وستار سے چرچہ کریں گے اور ان سب پر باتچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں ایشیا پاموائل الائنس کے چیئرمن اطول چطروے دیجی ساتھی گنگا نگر کمیورٹیز کے ای وی پی آمیت خرے اور پر ایک کے بعد ہم لوگ بات کریں گے جیمن جیولی ایکسپورٹ پروموشن کاؤنشل کے چیئرمن وپل شاہ سے لیکن سب سے پہلے ہم لوگ باتچیت کرنا چاہتے ہیں کہ جو مہنگائی کے خلاف ایکشن لینا چاہتی ہے سرکار وہ کیوں لینا چاہتی ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اطولی بہت بہت سواگت ہے آپ کا تو کئی ساری کوششیں چل رہی ہیں الگ الگ کمیورٹیز کو مینج کرنے کی جس سے کی پرائیس بہت نہ بڑھ پائے مہنگا ہی کنٹرول ہو جس میں مکہ کروڈ آئل کروڈ سنفلاور آئل ہے ریفائنڈ سرسوں کے تیل سب پہ تو پہلے تو آپ ہمیں تھوڑی سی کانسپٹ سمجھائیے کہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں کہاں بہت زیادہ دکھتیں آ رہی ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا کیا ہو سکتا ہے دیکھیں میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو گورنمنٹ نے کل ٹی آر کیو کا نوٹیفیکیشن نکالا ہے یہ ایفیکٹیو لی انیبلنگ نوٹیفیکیشن ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن آنے کے بعد اس چیزوں کا امپورٹ ہونے لگ جائے گا ٹی آر کیو کے تحت ہر سال گورنمنٹ یہ نکالتی ہے ایک ہی چیز ہے کہ سارے جتنا بھی ٹی آر کیوز ہیں یہ کیول کوپریٹیف سیکٹر کو ہی کے نام آئے ہیں میرے کو لگتا ہے شاید تھوڑا بہت کوپریٹائزیشن ہو رہا ہے اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کا تو گورنمنٹ کو شاید یہ بھی ہوگا کہ کوپریٹیف کے تھرو اگر ٹی آر کیوز لگاتے ہیں اس کے تحت امپورٹ کی پرمیشنز دیتے ہیں تو شاید they will be able to control things much better پر میں سمجھتا ہوں جہاں تک آپ کا سنفلاور کے متعلق سوال تھا اس کی بہت زیادہ آج کی تاریخ میں اہمیت نہیں ہوگی ٹی آر کیو کی کیونکہ آج بھی کیولٹی کیولٹ پانچ پرسنٹ ہی ہے تو ٹی آر کیو میں زیادہ زیادہ زیروٹی ہو جائے گی تو اس کا بہت زیادہ کوئی مارکٹس کے اوپر ایفیکٹ نہیں پڑنے والا تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ابھی پر اگر کل کوٹی بڑھ جاتی ہے اور ٹی آر کیو کے تہت زیرو ڈیوٹی پہ تیل آئے گا تو ڈیفینٹلی اس کا فرق پڑے گا اور مارکٹ کو بڑا ڈسٹورٹ کھرے گا جہاں تک ریپ سیڈ اور یا مسترڈ کے ریفائنڈ آئل کے ٹی آر کیو کا سوال ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ریفائنڈ آئل کا کیپنگ کوالٹی کم ہوتی ہے تو اس لیے آپ دیکھیں جتنا بھی ہندوستان میں ایمپورٹ ہو رہا ہے وہ ریفائنڈ آئل کا نہیں ہوتا سوفٹ آئل میں ریفائنڈ آئل کا ایمپورٹ نہیں ہوتا اور جہاں تک مسترڈ کا سوال ہے ہندوستانیوں کو مسترڈ جس میں چھال جیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ پسند آتا ہے تو ریفائنڈ پر مسترڈ ایمپورٹ بھی ہوا تو اس کو کمپیٹ کرنا پڑے گا سویا اور سنپلاور ریفائنڈ آئل سے میں نہیں سمجھتا کوئی بہت زیادہ اس میں آنے کی گنجائش ہے تو جیسے یہ آپ نے کہا کہ بہت زیادہ اس کا سانی پڑے گا ایک جس کو کہتے ہیں آئی واش ٹائپ کو مانے کیا اس کو کچھ کر رہے ہیں کرتے ہوئے دکھنا چاہتے ہیں اور اس کو ڈائریکٹ کو ریلیٹ نہ کریں انفلیشن سے نہیں میں اس کو آئی واش تو نہیں مانوں گا پر دیفنیٹلی یہ ایک enabling وہ ہے کہ کل کو انفلیشن کچھ زیادہ بھاگا اور تیلوں کے دام یا ان سب چیزوں کے دام زیادہ بڑھ گئے تو گورنمنٹ ان سب ایجنسیوں کے تھوڑ ایمپورٹ کر سکتی سب گورنمنٹ کی کوپریٹیو ایجنسیاں ہیں تو وہ کر سکتی ہے تو کنٹرول انفلیشن تو میرے کو بہت زیادہ بہت زیادہ ایکشن ہو جائے وہ ابھی دکھائی نہیں دیتا یہ جس اینیبلنگ ریزولیشن میں مانوں گا اس کو اس سے زیادہ کچھ نہیں یہاں پر مکہ کا سوال ہے مکہ میں پانچ ایکلاکٹن کا ٹی آر کیوں دیا ہے اس کی ایو ٹی آر کی تاریخ میں پندرہ پرسنٹ ہے وہ کہیں ہو جائے ہو سکتا ہے ایمپورٹ کرے گورنمنٹ پولٹری انڈسٹری کو دے یا ایتھنال انڈسٹری کو دے وہ اس میں ایک ضرور ہو رہے گا کہ نون جی ایم مکہ کہاں سے لائیں گے وہ ایک چیلنج رہے گا جی چطرزی جی سمجھنے کے لئے کانٹیکس میں ڈالتے ہیں ایک الگ کمورٹی ہے جیسے کچھ دن پہلے آپ نے دکھا کہ ویٹ کے لئے ایسا ہی کہا تھا کہ اس کو لائیں گے انٹریسٹل پرائسز ویٹ کے گرے ہیں وہ کیوں کیا تھا گے ہوں گے ہوں گے ہوں ویٹ کے بارے میں بھی لیکن انٹریسٹل پرائسز آلڈی کم ہے اتنی ضرورت بھی نہیں تھی وہ بھی ایک ایسا ہی قدم تھا کیا اگر اس کو کانٹیکس میں سمجھنے کے لئے کریں گے ویٹ کی بات کر رہے ہیں آپ جی جی ویٹ کی یہ ان کا ابھی ایمپورٹ کا تو گورنمنٹ نے کوئی پرمیشن دیا نہیں اور کوئی ایمپورٹ کی ڈیوٹی گھٹائی بھی نہیں باتچیت چل رہی تھی کہ ایسا کریں گے وہ وہ بھی ایک انیبلنگ پروسیزر لے کر آ رہے تھے کیا وہ لوگ بات اٹکلیں لگاتے رہتے ہیں پر آپ دیکھیں تے فوڈ سیکریٹری کا سٹیٹمنٹ پہ آ گیا کہ آج کی تاریخ میں ہم لوگ کو گہیوں ایمپورٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ضرورت پڑی تو پھر اس سمیں دیکھا جائے گا اور اس سمیں تو ایمپورٹ ویسے بھی کرنے کی ضرورت یوں نہیں ہوگی چونکہ ابھی تو گوڈاؤن سے بھرے پڑے ہیں گیموں سے بھرے پڑے ہیں چینی چاوال سے بھرے پڑے ہیں اگر ضرورت پڑے گی بھی تو لاسٹ کورٹر کی طرف پڑے گی ابھی تو میں اس مد تک بہت زیادہ ہندوستان کو ایمپورٹ کرنے کی ضرورت جہاں تک یہ 50% کی اگر تیزی آگئی ہے تو اس کو تیزی گھننا نہیں چاہیے ایمپورٹ میں 50% کی تیزی تو I would not say تیزی انفلیشن کی بات کریں تو ہندوستان کے کنٹیکٹ میں انفلیشن سب سے ایمپیکٹ کر رہا ہے وہ ویجیٹیبلز اور فروٹس کا یا پلسز کا اوکے ایک چیز اور سمجھائیے آپ کیا آئی گیا تو سمجھتے ہیں ہندوستان میں جو کموریٹیز خاص طور پر فوڈ سے ریلیٹیڈ ان میں جو پرائیس ٹرنڈ ہم لوگ دیکھتے ہوئے ایک رینج میں چلنا چاہیے سب معاملہ ہے جس سے کچھ ڈر ہو یا کوئی آشنکہ ہو دیکھیں مجھے آج ایگری کموریٹیز کو ڈیل کرتے ہوئے چالیس پینتالیس سال ہو گئے ہیں میں نے ایسا قطع نہیں دیکھا ہے کہ ایک پرائیس رینج میں سب چیز چلتی رہے کیونکہ اس کے اندر اتنے سارے ویریبل فیکٹرز ہیں کبھی برسات ہوئی نہیں ہوئی اور تیزی مندی تو اس کا مطلب جہاں تک گورنمنٹ کا سوال ہے گورنمنٹ کی طرف شاہر ان کو رکھنا ہے تو ان کو بفر سٹاکس مینٹین کر کے چلنے پڑیں گے جس بھی کموڈیٹی میں ان کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ کنزومر کو تکلیف آ سکتی ہے اور تیزی مندی تو ہوتی رہیں گی اس کو کنٹرول کرنا میں سمجھتا ہوں یہ قدرت کے خلاف ہوگا اوکے تو یہ جو ٹی آرکیو کی تحت لگانا چاہتا ہے اس سے کوئی بہت امپیکٹ نہیں پڑے گا مارکٹ پہ ایسا چطرول دی جی مانا چھوڑی جی بہت بہت شکریہ جوڑنے کے لئے چیزیں ایکسپلین کرنے کے لئے کہ سرکار نے جو طریقہ اپنا ایک اینیب لنگ سسٹم ہے جس سے ضرورت پڑھنے پہ ایسا کیا سکتا ہے امیڈیٹ اس کا نہ کوئی بہت ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ امپیکٹ پڑھنے والا ہے امیت خریر جی کو جوڑتے ہیں امیت خریر جی میں ساتھ جڑ گئے ہیں امیت جی کروڈ والا پہلے سمجھتے ہیں آپ سے اور گول بھی سمجھیں گے پہلے تو مجھے کروڈ میں بتائیے کی کیا نیچے کی طرف کا ٹرینڈ بن رہا ہے کیا نیر جی نمسکار کروڈ والے میں سمجھا کو رہا ہے میں سترکے آپ کی پہلے کریکشن یا پہلے بگو میں ہمیں ستارٹ کر سکتے ہیں تو لوگ کے لئے کو لیے کیا سترکوڈ میں دیکھوالی کیا سکتے ہیں 68500 کی مجھے چاہی بگو بتائم کی صحیح ڈر اگر میں بات کروں تو 77 ڈالر کے آسفات بھاہب ہے سیونٹی سیونٹ کے بارے میں آپ نے اگر وہ ریپورٹ پڑی ہو مجھے نام نہیں دھانا بھی دو تی دن میں نے پڑی چھوکر ہے پچاسی سے سو کے بیچ میں جا سکتا کہ ایک آدمینی کے اندر میرا یہ ابھی لگ بگ لگ بگ ون بی کا ایکسپیکٹیشن ہے ابھی ایسی اگر مان کے چلے ہیں یہاں سے چار سے پانچ پرسنٹ کا پروپٹ بہتنی کچھ بڑا عمود نہیں ہے وہ جو ویو ہے وہ ایک تھوڑا سوٹم یا پہ پوزیشنل بیسیت کا ویو ہے اوکے اچھا سونے میں کیا آپ کی رائے بن رہی ہے سونا تو تھوڑا سا ایک سٹیبل سا دکھ رہا ہے بہت دن سے وہ ایک رینج پکڑ لی اس نے اسی بیچ میں چل رہا ہے سونے میں جیسا کہ میں ابھی اپنا اینگر مارکٹ کا چارٹ دیکھ رہا ہوں ایک سٹیبل اپنی اور سیزن بھی لین ہے اگلے ایک آت دو مہینے کے لئے اس لئے سٹھنڈا ہی رہے گا ایک سٹیر میں ہی نے ڈیمانڈ بھی سلو رہے گی کوئی ایسا بڑا مومنٹم ابھی فیزیکل میں دکھائی نہیں دے رہا ہے میرے سیٹر بھی ابھی ایسٹیبل ہے تو اگر سے توڑا سا مومنٹم اس میں ہے کہ وہاں ہی مانگ کے لیے ہاتھ سے لیتنے کو لے سکتا وہاں ابھی تھوڑا سا کریکٹ کی یہاں سے ہونے کی پوسیبیلٹی اوکے ایسا لگیں ہاں چاندی پر بھی بتائی چاندی بھی کیا رائے بندتی ہے اگر کوئی ٹریڈر پوزیشن لینا چاہے اس سمیں تو کیا لینا چاہے لاؤں گے شورٹ بلکل سلو رکی جیسے کی میں بات کروں تو چیانوے ہزار کے آت پاس کے اس نے آئی بنائے گا وہاں سے لگ بگ دس ہزار پوائنٹ کا کریکشن مارکٹ میں آ چکا ہے ابھی یہ کریکشن تھوڑا سا اور ڈیپ رہے گا ٹریڈنگ کے لیے آسے سیٹاسی ہزار کے آسے سیٹاسی ہزار پانک سو روپے کا سٹاپ لوت لگا گا نیچے میں پچھاسی ہزار تک کے ٹارگٹ میں ممت سکیں ایوننگ سیچن میں جو ہے جیڈی پی کے ڈیٹا ہے سام کو اس پہ بھی ٹیڈنس پہ بڑا سمجھے پاکنے دو چار مینے میں ایک لاک جائے گا میرے کو لگ رہا ہے آگست کے آس پاس سے اس نے واپس پر سی اپ سائیڈ کا مومنٹ ہم دیکھنے کو ملڈا رہے نیچے میں بوٹم جو اس کا میں آئیڈنٹیفائی کر رہا ہوں 83 یا 84 کے آس پاس اس میں بوٹم بن سکتا ہے پھر وہاں سے پرائزیں چلیں گے اور لگ بگ 99 اور 8 لاکھ 5 جار تک کی بھاؤ دسمبر اینڈ تک سیلبر میں بھی دیکھنے کی دسمبر اینڈ تک یہ 1 لاکھ کو پار کر سکتی ہے چاندی آمید بھائی بہت بہت شکریہ جنڈے کے لئے اور یہ رائے ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لئے چلیں ہم یہاں پہ ایک چھوڑا سا بریک لیں گے بریک کے بعد جیمز اور جنرل ایک سپورٹ کے وپل شاہر سے باتشیت کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اس سیکٹر میں کیا چل رہا ہے ایک سپورٹ میں کیا استثیتی بنتے ہو دیکھ رہی ہے نمسکار اور ہمارے ساتھ اب یہاں پر مسٹر وپل شاہ جڑ رہے ہیں جو کی چیئرمن ہے جیمزن جولری ایکسپورٹ پرموشن کاؤنسل کے وپل جی نمسکار شکریہ اپنے سمجھ کے لئے کلیرلی سبھی سیکٹرز اس وقت یہاں پر فنانس منسٹر کے ساتھ کنسلٹیشنز میں ہیں اپنی بجٹ ایکسپیکٹیشنز پریزن کر رہے ہیں اگر آپ کی فائیو ٹاپ پریزنٹیشنز کو اس وقت یہاں پر دیکھا جائے تو وہ کیا ہے شکریہ منیشہ جی پہلی بات تو ہم دنیاوات دیتے ہیں ہمارے فنانس منسٹری کو جو کانسل کو امپورٹنس دیکھے ایوری ار ہم کو یہ موقع ملتا ہے کہ ان کے ساتھ جب ہی بھی بجٹ آتی ہے تو بجٹ کے پہلے ہم سے مشورہ لیا جاتا ہے ان کو یہ اس تیٹیے بتائی کہ آج کسلال جیمنجوری بہت کٹنائی سمجھ سے گجر رہی ہے لاؤنس تیار ان کا ایکسپورٹ تیس تکہ سے ڈاؤن تار جیمنجوری سیگمنٹ میں جس میں پچاس تکہ کا کانٹریبوشن ڈائیمنڈ سے آتا ہے تو کچھ پالیسی ایسے ہونی چاہیے جو ہمارے ڈائیمنڈ سیٹر کو ہلپ کیا جائے تو ہم نے اس میں یہ ٹائم یہ سجاؤ کیا ہوا ہے جہاں سپیشل نوٹیفائیڈ زون یہاں پہ ہم لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں رو مٹریل مائننگ کمپنیز سے تو وہ لوگ اگر یہاں پہ جیسے دوبائی اور بیلجیم وغیرے ٹریڈنگ ہب ٹریڈنگ سرینٹر سے مال بیشتے ہیں انڈیا جب ہی آلریڈی ڈائیمنڈ سیدھے یہاں پہ ہمارے سپیشل نوٹیفائیڈ زون میں ملتے ہیں تو ہم سے لوگسٹک کا بھی ایکسپینسز کم ہوگا اور یہ لوگ کے لیے ایک سیف آرور رول بنا دے ہوئے ٹیکسیشل پرپس سے تو یہ لوگ بھی مطلب یہاں پہ کولنے کی ان لوگ کو بھی دوبائی جاتے پرفیکٹ کمپیٹیٹیف مل جائے گا تو یہ چیز برابر مونکنگ دے گی اور دوسری دوسری بات ہے ہم نے ڈائیمنڈ ایمپریس لائسنس کے بارے میں بھی خاص سفارش کیے اور امید ہے کہ اس ٹائم ڈائیمنڈ ایمپریس لائسنس ہمارا ہی ریکویسٹ ہے وہ منجور کی جائے گی ڈائیمنڈ ایمپریس جو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لازت تین سال کے ہم لوگ نے جو بھی ایکسپورٹ کیے اس کے 5% ایکسپورٹ ہم کو ہم لوگ نے ڈائیمنڈ ایمپریس جو پہلے تھا سسٹم میں لیکن ڈیوٹی نہیں ہونے کے وجہ سے نکل گیا اب ڈیوٹی جب ہی واپس آ چکی ہے تو ہم نے ڈیوٹی کیا ہے کہ یہ رہینسٹیٹ ہو جانا چاہیے تو یہ روکفول کہ یہ بھی ایک اچھی آ سکنے کی امید ہے اور مسر شاہ میں اس میں interject کرنا چاہی اور میں جاننا چاہی تھی کہ جہاں تک imports کی بات ہے جہاں پر ڈیوٹی کی بات ہے کس طرح کی آپ کی conversation رہی ہے کیا ہم فائنیلی ایک ڈیوٹی کٹ یہاں پر گولڈ سلور ڈائیمنڈ پلاتنم ان سبھی میتلز میں آتا ہوا دیکھ پائیں گے ہم لوگ نے already request رکھی ہوئی ہے لیکن government کی بھی ان کی کٹ نہیں ہے جب ہم لوگ ڈیوٹی نیچے لانے کی بات کرتے ہیں تو ان کو current account deficit کو لے سارے challenges ہیں تو ہم لوگ کا request رہے گئے لیکن امید ہے کہ اس بار کیونکہ ہمارے ایکسپورٹرز کے بہت سارا working capital رکھا جاتا ہے ہم نے اس کو سمجھ آیا کہ why ایکسپورٹر ہم لوگ کو یہ duty drawback کے لئے ہمارا working capital بہت block ہوتا ہے تو اس لئے امید ہے کہ جس طرح انڈسٹری گزر رہی ہے تو اس میں بھی کچھ آنے کی ملکی ہو سکتی ساتھی ساتھی یہاں پر اگر ایکسپورٹ revival کی بات کی جائے تو امید کچھ کام ہو رہا ہے کاف چیلنجز یہاں پر انڈسٹری نے آتے ہوئے دیکھے ہیں پچھلے دو تین quarters میں لگ آتار کس طرح کی سہولت کی expectation آپ کر رہے ہیں آ آور آل ڈیامین ڈیویلری انڈسٹری آم لوگ 28 ڈکا ڈاؤن تھے جس میں ڈیامین ڈیویلری آر ہم لوگ فرس کورٹر میں لیکن ہمارا جو ڈائیمن شیطر ہے جو 50% contribution to the basket ہے تو وہ قریب ابھی 15 ڈاؤن ہے کمپیر ڈو اتنے لور نمبر سے last ہے تو یہ ہے پورا ڈیمان ڈیمان کے وجہ سے جہاں ہم لوگ کی کوشش ہے کہ ہم لوگ کے ڈیمان بکاوز چائنا which is one of the major consumer post covid وہ چائنا مارکیٹ کو جو امید لگا کے بیٹھے تھے تو وہ اتنی ڈیمان نہیں آئی اور دوسری یو ایس تھوڑ ہلکا سلو ڈاؤن پہ ہے تو ڈیرہ لڈ آڈ 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 چیلنج ہائیر انٹریس کوش بھی نیچے کم نہیں آ رہی ہے تو دیرے دیرے گریجوالی توڑ ڈیمان کے طرف ہم لوگ کی کوشش رہے گی مارکیٹنگ سپینڈنگ بھی زیادہ کرنی پڑے گی اور کس طرح سے ڈیمان ہم لوگ اس کو ڈیمان شیطر میں بڑا سکے یہی ہماری کوشش رہے گی کاؤنسل سے جی پیبول جی ایک اور سوال اور اگر ہم اس کوارٹر کی بات کریں تو جس طرح بھی ہمیں سنس مل رہا ہے مارکیٹ سے تو تک یہاں پر ایک فیڈ ریٹ کٹ کی بھی ایک سکنڈ یوز لی ایسا پیر ہوتا ہے جب ہم ایک سٹرانگ ڈیمان آتا ہوا دیکھتے ہیں آپ کی بلکل سہی ہے پہلا کورٹر آلویز سلو رہتا ہی ہے اور سیزن ٹائم ہی ہمارا چالو ہوتا ہے جولا آگ سپٹمبر میں دومیسٹک مارکیٹ کے لئے کہہ سکتا ہوں بہت اچھا بڑی ریسپونس ملا ہے بہت سارے انٹرنیشنل کسٹمز بھی آرہے امید ہے بہت بڑیا رہے گا کسٹمز بھی خوش رہیں گے جولا آگ سپٹمبر میں پورا کورٹر should look good ایکسپورٹ کے شیطر میں ہم لوگ یو ایس سے امید رکھ سکتے لیکن چائنا کے طرف سے ہم کو زیادہ امید ابھی نہیں ہے ہالی ہونگ کونگ شو ہوا ہے لیکن اس میں ہم لوگ جو فوٹ فال ریسپونس مل چاہے اتنے چائنیز لوگوں کسٹمز سے نہیں ملا تو ہماری کوشش وہاں پر مارکیٹنگ کیسے کی جائے گی اور کہاں سے چائنیز کسٹمز کے ہم لوگ کو واپس یہ شاترہ کے اندر بائنگ کیسے شروع جل ہو جائے یہی ہماری کوشش رہی جی جہاں تک سیکنڈ ہاف میں یہاں پر نمبر کی بات ہے اور جس طرح سے بجٹ کی ایکسپیکٹیشن سے آشہ یہی ہے کہ آپ کے لیے یہاں پر کچھ بہت اچھی چیزیں نکل کر آئیں بہت شکریہ آپ کے سمی کے لیے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی